بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید صافی حضرات آپ کی آمد کا شکریہ آپ کے تعاون کا شکریہ موزید صافی حضرات خصوصاً فوکس رہے گا آج پھر کوویڈ اور بعد میں تھوڑا سا بجٹ کبھی میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کرونا کے حوالے سے موزید صافی حضرات آج سے انڈرڈ ڈیز یا تقریباً ساڑھے تین ماہ قبل ہمیں اس کے ساتھ واسطہ پڑا خصوصاً بلوشتان گورنمنٹ کو سب سے پہلے آگے آکے ایران سے جو ظاہری نہ رہتے ان کے لئے کارنٹین سینٹر اسٹیابیش کرنا پڑا تو شروعی سے گلوبلی جب سے کوویڈ آیا ہے چونکہ اس کی ساخت کمپلیکیٹیڈ ہے اس کا جو پورا ٹریٹمنٹ ہے یا اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ پوری دنیا میں کمپلیکیٹیڈ رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے اپنے تجربات سے وہ سیکھتے ہوئے ایس او پیز جو شروع میں تھے بعد ازام اس میں کوئی توڑی سے تبدیلی کرنی پڑی آج بھی دنیا میں مختلف ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ویکسین آنے میں وقت لگ سکتا ہے اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ اگر ویکسین آ بھی جاتی ہے چونکہ کوویڈ جو ہے جو اس کی جو ساخت ہے اس کو میوٹیٹ کر رہی ہے اس میں تبدیلی لارہی ہے تو اس کے بعد ممکن ہے کہ اس پہ فوری طور پہ اس ویکسین کا اثر بھی نہ ہو الغرض کہ ہمارے لوگ اوائل میں کرونا کو سیریس نہیں لے رہتے اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات تجربات نے خود ہمارے لوگوں کو بھی یہ سکا دیا کہ یہ ایک اب ریالٹی ہے یہ ایک وبا ہے اور ایک ایسی وبا ہے کہ جس کے ساتھ نجانے کتنا عرصہ ہمیں اسی طرح اس کے ساتھ چلنا پڑے گا انلیس کہ کوئی اس کی ویکسین اور میڈیسن سامنے آ جاتی ہے ہاں ایک کمیٹمنٹ میں ضرور کروں گا کہ جو ہی اس کی کوئی ویکسین سامنے آ جاتی ہے پاکستان میں ویکسین اولیبل ہوتی ہے تو پھر بلوستان گورمنٹ ٹاپ پریارٹی پہ تمام جو عکومتی ہمارے جو آپریشنز ہے جو اقدامات ہیں جو گورننس کا نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپ پریارٹی رہے گا وہ بلوستان کے عوام کو ویکسین نیشن کی جو فرامی ہے وہ ہمارا پریارٹی ہوگا اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پر بلوستان گورمنٹ اس بجٹ میں بھی ہم نے آٹھ عرب روپے صرف کرونا اور جو وبائی امراض ہے جس میں کوویڈ ہی ٹاپ پہ ہے اس کے لیے آٹھ عرب روپے ہم نے مختص کیا اور آٹھ عرب روپے فیڈل گورمنٹ انہوں نے کمیٹمنٹ کیا کہ وہ پروائیڈ کریں گے ایس او پیس کے حوالے سے بارہا بارہا ہم گزارش کرتے رہے ہیں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ماسک کا استعمال ہے حوال میں ماسک کا استعمال بھی مشکل تھا اور ایک ڈم اس کی شارٹیج بھی پیدا ہو گئی تھی اب تو وافر مقدار میں ماسک آویلیبل ہیں جنرل سٹورز پر میڈیکل سٹورز ہر جگہ اور منیمم جو فاصلہ رکھنا ہے ہاتھ دونا ہے یہی وہ ایس او پیز ہیں یہی آپ کی ویکسینیشن ہے یہی آپ کی میڈیسن ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی ایک ڈاکٹر کے پاس کسی چھوٹے مرض کے سلسلے میں بھی کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو فوری طور پر وہ جو میڈیسن پریسکرائب کرتا ہے انجیکٹیبلز پریسکرائب کرتی ہے ٹرپس ہیں یا پرہیز ہیں تو لوگ اس پہ فوری عمل درامت شروع کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں آنکھ اتنی وبا ہے اتنی بڑی وبا ہے کہ جس سے انسانی جانوں کو نقصان ہو رہا ہے اموات واقع ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ بہت حد تک اس کو سیریس نہیں لیتے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو سیریس لیا جائے اور تاکہ پھر لاک ڈاؤن ابھی سمارٹ لاک ڈاؤن آپ کو خود پتا ہے کہ سارے مارکٹ ریلیکس ہو گئے ہیں تعلیمی دائرے جو بند ہیں اس کے حوالے سے بھی ہماری جو سیکٹری ایڈوکیشن ہیں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں ہم یہ ایوالویٹ کر رہے ہیں کہ پرائمری سکول میڈل سکول جس میں بچے پڑھتے ہیں اس کے لیے کیا سوپیز بنایا جائیں اور کیسے اس پر عمل درامت کیا جائیں اور پھر آئی سکول کالجز اور یونیورسٹیز ظاہر ہیں وہاں پہ سوپیز جو ہے سٹوڈنٹس اس کی اوپر عمل درامت کر سکتے ہیں اس کمپیر ٹو جو کیڈز ہیں اب تک جو ہم نے ترتالیس ہزار ایک سو چار ٹیسٹ جو ہم نے کنڈکٹ کی ہیں اس میں نوہزار چار سو پچھتر افراد جو ہے ان میں کوویٹ کے جو کیسے ہیں وہ پوزیٹیو آئے ہیں جو بنتے ہیں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ کل ہم نے سات سو سات ٹیسٹ کنڈکٹ کی ہے جن میں ون فورٹی سیون یہ پوزیٹیو کیسے سامنے آئے جو بنتے ہیں وہاں ٹوئنٹی ون پرسنٹ اور فٹیلٹی ریٹ جو ہے یہ آوائل ہی سے ہمارا ٹو پرسنٹ ہے پروبیبل کیسز ملا کے ادروائز جو کنفرم کیسز ہیں وہ ایک سو دو ہیں اور ریکوری ریٹ ہماری بہتر ہوئی ہے چتی سے اٹھتیس اشاریہ پانچ پرسنٹ اس میں ڈائی پرسنٹ کا اضافہ ہے جو ایک امید ہے ایک نوید ہے ایک خوشخبری ہے بلوشتان کے عوام کے لیے کہ صحت یابی کا جو تناسب ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کی اور ایک کوئٹہ میں اور بھی ہے کہ چھوٹاسی پرسنٹ کوئٹہ کے لوگ صرف کرونا سے متاثر تھے وہ کم ہوتے ہوتے اب اٹھتر اشاری آٹھ پرسنٹ تک رہے گی وچھ مینز کہ کوئٹہ کے لوگ اب ایس او پیس کا خیال رکھ رہے ہیں اور جو ہی آپ خیال رکھ رہے ہیں ریکوری ریٹ بھی آپ کی اچھی ہو رہی ہے اور کیسز جو ہے کم ریپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں ہمارے جو ایج گروپس ہیں جو بچے ہیں ایک سے دس سالہ بچے ان میں کل اب تک سات سو انتیس بچے وہ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ایک بھی بچہ جو ہے وہ کوئٹ کی وجہ سے اس کا ڈیت نہیں ہوا جو جو فٹیلٹی ریٹ ہے کڈز میں وہ زیرو پرسنٹ ہے جو گیارہ سے بیس سالہ بچے ہیں ان میں پانچ سو چھوڑا چیاسی جو اس ایج گروپ میں کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور ان میں ایک میل اور دو فی میل ان کا ڈیت ہوا ہے جبکہ کسی تیس سالہ جو ایج گروپ ہیں اس میں دو ازار اکتالیس کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اور میل اس میں کوئی جو ہے وہ جانبک نہیں ہوا جبکہ فی میل ایک جو ہے جانبک ہوئی ہے اسی طرح اکتیسے چالیس سالہ جو ایج گروپ میں اس میں اکیس سو سات ٹوٹل لوگ جو ہے کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جن میں تین میل اور چار فی میل وہ جانبک ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں اکتالیس سے پچاس سالہ جو ایج گروپ ہے اس میں چودہ سو آٹھ ٹوٹل لوگ قویٹ سے متاثر ہوئے ہیں جن میں تیرہ فیمیل تیرہ میل اور چار فیمیل وہ جام بھاگ ہوئے ہیں اسی طرح ففٹی ون سے سکسٹی جو ایج گروپ ہے اس میں نو سو چودہ لوگ قویٹ سے متاثر ہوئے ہیں اور چھپیس اس میں میل اور پانچ فیمیل ان کے اموات واقع ہوئے ہیں اسی طرح جو سب سے زیادہ اکسٹ پلس جو ایج گروپ ہے جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں کیسز کی شرعہ تو دیگر سے کم رہی ہے چھے سو پانچ لیکن ڈیتھ ٹال یہاں پہ زیادہ ہے اکتیس میل اور نو فیمیل اب تک جو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اللہ کو پیاری ہوئے ہیں اب اس میں آپ سوچیں کہ جو کڈز ہیں بچے ہیں ان میں جو شرعہ سیون پائنٹ سیون پرسنٹ ہے اور ڈیتھ ٹال زیرو ہے جبکہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں کیسز تو نسبتاً کم ہیں چھے سیاریہ پانچ پرسنٹ لیکن اموات جو ہے اس کی شرعہ چالیس پرسنٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں شروع سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ they are very much vulnerable اور اس کی vulnerability کبھی ہم نے خیال نہیں رکھا ان کا جو احترام جو اک بنتا ہے کہ ان کا خیال باہر صورت رکھنا چاہیے اپنے بزرگوں کا اس پہ بھی شاید ہم سنجیدہ نہیں تھے اور یا ان کا خیال کم کیا جا رہا ہے چونکہ اس age group میں ایک تو age کا مسئلہ ہے دوسرا اور حال جو ہم نے evaluate کیا ہے جو already patients ہیں کسی بھی age group کا خاصوصاً diabetes آپ کا hypertension high blood pressure sugar اس کے علاوہ جو امراض قلب ہیں کارڈک جو diseases ہیں kidneys کے جو patients ہیں اس پہ covid کا اثر زیادہ ہو رہا ہے ابھی ہمارے جو کل cases کا چیتر پرسنٹ وہ male population پہ مشتمل ہے خواتین میں اس کی شرعہ 24% ہے لیکن امواد کے حوالے سے خواتین کی شرعہ جو ہے دو پرسنٹ زیادہ ہے وہ ہے 26% جبکہ male میں جو امواد کی شرعہ ہے وہ رہی ہے 74% ہمارے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کوئٹا میں جو کل cases ہیں اس کا 78.8% کوئٹا ہے پھر جو جعفر آباد ہے second پہ اب جعفر آباد جا رہا ہے پہلے کل عبداللہ پشین اب جعفر آباد تین اشاری ایک پرسنٹ کے ساتھ second پہ اور مستوگ two percent کے ساتھ third پہ باقی سارے ازلا جو ہے وہ two percent سے کم وہاں پہ cases report ہوئے جبکہ تین ازلا میں ابھی تک کوئی case report نہیں ہوا کچھ ازلا میں دو سے تین total cases سے زیادہ report نہیں ہوئے ایک اور ڈیٹا بھی بلوستان government جو collect کر کے compile کر کے شیئر کرتی ہے وہ وہ ڈیٹا ہے جو جنوری سے ہم نے شروع کیا competitively کہ total امواد جو بلوستان میں واقع ہو رہے ہیں covid اور non covid سب پہلے میں آپ کے ساتھ جنوری سے 10 جن تک وہ ڈیٹیل شیئر کیا تھا اب 10 جن سے 20 جن تک ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کروں کہ کل امواد گزشتہ 10 دنوں میں جو بلوستان میں واقع ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے پانچ سو 53 اور یہ 10 جن تک تھے 327 یعنی گزشتہ 10 دنوں میں competitively first 10 days of june مزید ہمواد کی جو شرعہ ہے وہ تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے مجموعی ہمواد کی بلوستان government ہم نے کہی ایک policies بنائے کہ لوگوں کو یہ aware بھی کر سکے ہیں لوگوں کو ہم روک بھی سکیں سختی بھی کر سکیں تنبی بھی کرتے رہے ہیں request بھی کرتے رہے ہیں اور request تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں حوام بہت اس پہ کم عمل درامت کرتی ہے اور جو لوگ عمل درامت نہیں کرتے تو ظاہر ہے ان کے خلاف قانون عرکت میں آ جاتی ہے تو اس طرح صرف کل کے دن ہم نے اکتر شاپس سیل کیے ایسو پیس کی وائلیشن میں دو سو اٹیس جو ہے پبلک ٹرانسپور کے وین بسیز جو ایسو پیس بھی عمل نہیں کر رہے تھے ان کو چالان کیا گیا ہے اور ٹوٹل کل کے دن ایک ٹونجہ ہزار چھے سو پچاس پہ ہم نے جرمانے کیے اور چھے سو چھراسی ٹوٹل ایسو پی وائلیشن کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں موزی صافی حضرات جیسے میں نے بجٹ سے قبل بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارا جو موجودہ بجٹ ہے اس میں ایلڈ ڈپارٹمنٹ کو ہم فوکس زیادہ دیں گے اس کو پریارٹی دیں گے اور اسی طرح اس پریارٹی کی بنیاد پہ جو ہمارا نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے ایلڈ کا اس میں ترٹی ٹو پرسنٹر میں اضافہ کیا اور اس میں نئے آسپیٹلز بنیں گے اور کچھ ایسے آسپیٹلز ہیں جام پر ڈائلائسیس مشینیں وہ ہم فرام کریں گے مجموعی طور پہ صرف سترہ سو پوسٹ جو ہے محکمہ صحت میں نئے کریئٹ کیے جا رہے ہیں ہم ڈی ایچیز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں اس میں اور اسی طرح پہلی دفعہ بلوشتان کی تاریخ میں ایمرجنسی کے لیے ائر ایمبولینس وہ ہم پروکیور کر رہے ہیں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ائر ایمبولینس کی سہولت ہم اپنے جو کریٹیکل پیشنٹس ہیں ان کو فرام کریں گے اور اسی طرح ایڈوکیشن مجموعی طور پہ اس کے جو اوورال بجٹ ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے توٹل ہمارا جو ایڈوکیشن کا جس میں سانوی اور جو کالجز ہے سارے ملا کے اس کے لیے بہتر ارب روپے پلوشتان گورن میں نے رکھے ہیں جن میں خصوصاً جو ہے ترٹی نائن انٹر کالجز کو ہم ڈگری کالجز کا درجہ دینے کے لیے اس کو اپگریڈ کر رہے ہیں اسی طرح سمارٹ بورٹ انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کے لیے پانس سو انترز ملین روپیز ہم نے یہ رکھے ہیں یونیورسٹیز کی گرانٹ جو دو سال قبل صرف پچاس کروڑ تھی لاسٹ بجٹ میں اس کو تین سو پرسنٹ اضافے کے ساتھ ون پائنٹ فائف بلین کر دیا گیا اب اس کو مزید دکنا سے بھی زیادہ اضافہ کرتے ہوئے تقریباً چار ارب روپے پیم نے صرف یونیورسٹیز کی گرانٹس کے لیے یہ مقرر کی ہیں ہمارا بلوستان عوامی انڈاومنٹ فنڈ آزار سے زائد پیشنٹس اس میں مستفیض ہوئے ہیں اور ایک لاکھ سے لے کر ایک کروڑ روپے تک ہم نے کسی بھی غریب پیشنٹ کو ساتھ جو اکیوٹ ڈیزیزز ہیں اس میں ہم نے ان کو فنانس کیا ہے اور مزید بھی بلوستان گورنٹ وقتن فا وقتن فیڈل گورنٹ کے ساتھ جو سپیشل پیکیجز ہیں اس میں بلوستان کے لیے ہم آپ کا جو عصہ ہے مزید وہ لیتے رہیں گے بلوستان کے عوام پر انشاءاللہ خرچ ہوگے گوڈ گورنٹس کا جو نظام ہے وہ اسی طرح فحال رہے گا چار سو پینسٹ ارب کا جو ہمارا کل بجٹ ہے اس میٹی سیون بلینڈ وہ ڈیفیسٹ ہے اور اپنی ٹیکس ریوینی ہم نے بڑھائی ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں ان سخت آلات میں بھی بلوستان گورنٹ نے آپ کو ایک اچھا بجٹ دیا اور اضافی بجٹ دیا ہے کمپیرٹیولی علنکہ پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی ہے ہمارے ملک میں ایک فینانشل کرنچ کی صورتحال ہے لیکن گوڈ گورننس اور جو قابل لیڈرشپ ہے اچھی منیجمنٹ کا آپ وہ سمرات دیکھیں کہ ان آلات میں بلکل بجٹ کو کم ہونا چاہیے تھا اس میں اضافہ ہوا لاسٹ میں ہمارا پی ایس ڈی پی لاسٹ بجٹ میں ایک سو آٹھ ارب کا تھا اب ایک سوٹارہ ارب کا ہم نے بڑھا دیا اس کو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا کوئی سیکٹر متاثر ہوئے بغیر مزید نارمل آلات میں جو امپروومنٹ آ سکتی تھی جو بہتری آ سکتی تھی اس سے بھی بہتر کر کے ہم نے آپ کو بجٹ دیا ہے اور عوام کا جو گورنمنٹ آف بلوستان پہ ٹرسٹ ہے وزیرعالہ بلوستان جام کمال صاحب کے اس کی سنسیریٹی ڈیڈیکیشن کمیٹمنٹ پہ جو ٹرسٹ ہے آہ انشاءاللہ یہ ٹرسٹ مزید بڑھے گا اور اپنے عوام کی خدمت کے لیے ہم اسی طرح پیش پیش رہیں گے اور فور فرنٹ پہ جا کے ہر ایک آہ سیکٹر کے لیے ہر ایک قربانی کے لیے بلوستان گورنمنٹ تیار ہے اپنے عوام کو نام نے تنہا چوڑا ہے نہ تنہا چوڑیں گے اس پورے وبا میں بھی ہر حوالے سے ہم ساتھ رہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گی بہت شکریہ